موسیقی نہ ادھر نہ ادھر سیدھے مدے پر نظر اور کیا ہے آج کی خبر آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں نیوز ایٹین آپ کے پونید کے ساتھ تو خبر ہے کہ ابھی تو کم سے کم یہ حالات نہیں بن رہے کہ میڈل ایسٹ میں شانتی بن پا ہے یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ حالات اور رخ ہی ایسا کچھ نظر آ رہا ہے اسرائیل نے صاف طور پر انتار کر دیا کہ ابھی اس کا ارادہ جنگ روکنے کا تو بالکل بھی نہیں ہے بلکہ خبر تو یہ بھی ہے کہ وہ اب لیبنان کے بھیتر داخل ہونے کی تیاری کر رہا ہے اسرائیل کے بردان منتری بن یا میں نیتن یاہو کے دفتر کی طرف سے باقاعدہ سوشل میڈیا پر اس کی جانکاری دی گئے اور بتایا گیا کہ سی سپائر جیسے خبریں بلکل غلط ہیں اسرائیل کا ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے جبکہ آپ کو بتا دیں کہ یورپین یونین اور امریکہ دونوں کی طرف سے 21 دن کے یدھویرام کی اپیل کی گئی تھی سب سے بڑی بات تو یہ کہ اپیل سے پہلے چاہے امریکہ ہو یا پھر فرانس دونوں نے اسرائیل سے اس معاملے میں پہلے بات کی تھی اور کہا جا رہا ہے کہ تب اسرائیل نے اس کے لیے رضا مندی دکھائی تھی لیکن بعد میں بینیومن نیتن یاہو کی کیبنٹ میں اس بات پر نہ کیول آپتی جتائی گئی بلکہ ایسا نہ کرنے پر بھی آواز اٹھنے لگی جس کے بعد اسرائیل نے یہ صاف کر دیا کہ وہ یدھو کو کسی بھی حال میں نہیں روکنے والا بلکہ اب تو اسرائیل کی طرف سے یہ کہہ دیا کہا کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ لبنان میں موجود ہجباللہ کے خاتمے تک جنگ لڑے گا دوسری طرف لگاتار اپ ڈیٹس آ رہے ہیں اپ ڈیٹس کیا ہیں اسرائیل کی طرف سے کیے جارہے حملوں کا جواب ہجباللہ بھی راکٹ اور مسائلوں کے ذریعے دے ہی رہا ہے اسرائیل بھی حملے پر حملے لگاتار کیے جا رہا ہے آج خبر آئی کہ پچیس لوگ مارے گئے بیٹے کل کی بات کریں تو اسرائیلی سینہ بیروت میں جو ہوای حملے کیے اس میں ہجباللہ کو بھاری نبسان اٹھانا پڑا تھا اسرائیل کی انٹیلیجنس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا اور دعویٰ کیا تھا یہ آپ کو بتاتے ہیں اسرائیل کی انٹیلیجنس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس ہوای حملے میں ہجباللہ کی ڈرون یونٹ کا مین کمانڈر مار کر آئے گیا دھیر کر دیا گیا ہے کمانڈر کا نام محمد سرور تھا اس کے ساتھ ہی تو انہی لگوں کی بھی موت اس حملے میں ہوئی ہے یہ بات بھی سامنے آئی اس کے ساتھ ہی لیبنان کی سٹیٹ میڈیا کے رپورٹ میں بھی یہ بتایا گیا کہ اسرائیل نے لیبنان کے یونین علاقے میں گروبار کو حملہ کیا جس میں تئیس سیریائی لوگوں کی موت ہو گئی اور یہ سب ہی لوگ لیبنان میں سیریائی سے کام کرنے کے لیے گہ ہوئے تھے دوسری طرح ایراک کے ایک پرتی رودھی گٹ نے قبضے والے شہر ایلٹ بندرگاہ کو نشانہ بنایا اور وہاں ڈرون حملے کیے دو ڈرون حملے اس میں شامل تھے بتایا گیا کہ دو اسرائیل اس میں زخمی بھی ہوئے آگ لگے دھماکہ ہوا ایراکی پرتی رودھیوں کی طرف سے اس حملے کی پوچھٹی کی گئی اور کہا گیا کہ جس طرح سے فلسطین اور لیبنان میں اسرائیل حملے کر رہا ہے یہ اس کا جواب ہے اور یہ آگے بھی جاری کہے گا ایراک کے قطعی سید الجوہادہ کے مہستشف کی طرف سے اور کیا کچھ کہا گیا سنیے ذرا کہ ہجباللہ چیف حسن نصراللہ کے آدیش پر ہزاروں ایراکی پوری طرح سے ایک ہو جائیں گا اور اگر آپ نے ایک ہزار لڑاکوں کو کھو دیا ہے تو ہم آپ کو ایک لاکھ لڑا کے عورتیں دیں گے حالانکہ اس سے پہلے شانتی کے لیے خوب کوششیں بھی کی گئی بدوار کی بات کر لیں تو نیو یورک میں سینگ تراشتر مہا صبح میں بیچھک بلائی گئی آپ آت کالین بیچھک تھی جس میں نیو یورک میں اسرائیل لیبنان جنگ روکنے کو لے کر چرچا کی گئی اور اس میں امریکہ فرانس نے 21 دنوں کے سیز فائر کی مانگی تھی اس کا سمرتھن آسٹریلیا کینیڈا سعودی عرب یو اے قطر سمیت کئی یورپی دیشوں نے بھی کر دیا تھا ویسے آپ کو بتاتے ہیں کہ غازہ میں قریب ایک سال سے لڑائی چل رہی ہے اور امریکی راشترپتی جو بائیٹن پر میڈل اسٹ میں جنگ کو روکنے کا بہت دباو ہے 116 دن بچے ہیں راشترپتی پر ان کے بائیٹن کافی وقت سے باتچیت کے ذریعے جنگوں کو روکنے کی کوشش میں لگے ہیں لیکن اب تک انہوں کو کامیابی نہیں ہوں پائیں دراصل اگر ان کی کوشش کامیاب ہو جائے گی تو اس سے ان کی ایمیج بہتر ہوگی ان کے چناؤں کے لیے کامیابی رہے گی ڈیموکریٹک پارٹی کو چناؤں میں اس کا فائدہ بھی مل سکتا ہے لیکن دوسرے پہلو کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک طرف جہاں امریکہ امریکی راجعپتی ایک طرف میڈل ایسٹ میں جنگ روکنے کی شانتی کی بات کر رہے ہیں کہ ہونا چاہیے شانتی بہت لوگ مر رہے ہیں لیکن دوسری طرف امریکہ ازرائیل کو جنگ میں مدد کے لیے کھاتے کا ہتھیار بھی مہیا کرا رہا ہے کون کون سے بتائیں گے آپ کو ہتھیاروں کی مدد سے غازہ میں چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے جس میں مہلائیں اور بچے بھی ہیں اور اس سے بھی تلچسپ یہ کہ امریکہ فلسطین میں بھی وہاں کے لوگوں کے لیے مدد مہیا کراتا آیا ہے اور حال ہی میں جب یہ خلاصہ ہوا تھا پتا چلا تھا کہ اسی سال جنوری کے مہنے میں فلسطین کو امریکہ کے طرف سے پہنچائی جانے والی ایڈ کو ازرائیل کے دوارہ روک دیا گیا تھا اور یہ ریپورٹ ادھکاریوں کے دوارہ امریکہ کے ودیش منتری انٹینی بلنکن کو دی گئی تو انہوں نے اسے نزنداز کرنے کا کام کیا تھا یعنی کہ ایک طرف امریکہ فلسطین کو مانویہ مدد پہنچانے کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف ازرائیل کو ہتھیار سپلائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب بہت ہو گیا اب شیطر میں شانتی کی ستھاپنا ہونی چاہیے امریکہ مثال دے رہا ہے بتاؤں گا آپ کو خبر ادھر سنیوب تراشت کے طرف سے ازرائیل کے لیبنان پر لگاتا جاری حملے کے بعد ایک بہت گمبیر بیان سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ لیبنان پیڑھی کے سب سے گھاتک دور کا سامنہ کر رہا ہے سنیوب تراشت کے یومنیٹیرین کوارڈینیٹر امران ریزا نے کہا ہے کہ لیبنان میں حال ہی میں ہوئی ہنسہ کسی وناش کا دیستیتی سے کم نہیں ہم لیبنان میں ایک پیڑھی میں سب سے گھاتک دور کو دیکھ رہے ہیں اور کئی لوگ یہ بھی آشن کا جتا رہے ہیں کہ یہ تو بس چورپات ہے بتا دیں کہ لیبنان میں اب تک چار سو چھیالیس سکول یونیورسٹیز ویشوی دیالے سنستان لوگوں کے لیے شرلز تھلی بنائے گئے ہیں ادھر اسرائیلی سرکشہ عدکاری نے سماچار ایجنسی کو بتایا ہے کہ لیبنان پر اسرائیلی زمینی حملہ یعنی کہ لیبنان کے زمین میں داقل ہونے کا حملہ جل سے جل کیا جائے گا اتری اسرائیل کے راج نیتہ ڈیویڈ عزولائی نے کہا کہ اگر اکیس دن کا یوت ویرام سمجھوتا ہو جاتا اور اس سے اسرائیل اور ہجب اللہ کے بیچ درشمن یہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے جو بھی نتیجے ہوں گے اس کے لیے اسرائیل کی سرکار ذمہ داروں کی اتنا ہی نہیں عزولائیل کی طرف سے یہ اشارہ بھی کیا گیا کہ حال کے دنوں میں ہجب اللہ کی جو طاقت سامنے آئی ہے اس نے بھی لگاتا راکٹ ڈاگے ہیں اس سے نپٹنے اور آگے سے کوئی اور ساتھ اکٹوبر کا دن نہ دیکھنا پڑے اس کے لیے خطرے کو ابھی سے دور کر دینا چاہیے مطلب صاف کہ کسی بھی حال میں ہجب اللہ کو نستو نابود کیا جائے تاکہ وہ آنے والے وقت میں اور کوئی خطرہ نہ پیدا کر سکے یا نہ بن پائے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل نہ قبل لیبنان پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے بلکہ سیم وقت میں سیم سمائے پر غازہ میں بھی وہ قہر بھر پا رہا ہے میڈل غازہ کے ڈیر البلا کے الاقصہ شہید اسپتال کی اگر بات کی جائے تو کبھی ہے علاقہ اسرائیلی بمباری سے بچنے کے لیے لوگوں کی شرعن سلیق ہوتا تھا لیکن اسرائیل نے یہاں پر بھی حملہ بولا اور وہ بھی گائیڈڈ مسائل سے گائیڈڈ مسائل کس نے دی یہ مسائل امریکی میڈ مسائل تھی جس سے گھنی آبادی والے علاقے کو نشانہ پڑھائے گیا حالات یہ بن گئے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا گڑھا بن گیا پورا سامان تہس نہس ہو گیا ویسے اسرائیل نے ایک قسم کھا لی ہے کہ اب وہ آنے والے وقت میں کوئی بھی اور سات اکتوبر جیسا دن نہیں دیکھنے دیکھا اور اس کے لیے اسے جو بھی قدم اٹھانے ہوں گے وہ اٹھائے گا پھر چاہے وہ لیبنان میں سیدھا عاملہ کرنا ہو گازہ میں حملہ کرنا ہو ویس بینک میں ہو کچھ بھی ہو لیکن دوسرا پہلو اگر دیکھا جائے تو ایران جو کہ اسرائیل کے قلاف پروکسی وار چھڑے ہوئے وہ بھی تو یہ چاہتا تھا ایران بھلے یہ دھمکی دے رہا ہے کہ اسرائیل کو اس کے قیمت چکانی پڑے گی پھر وہ حملہ کرنے میں بھی دیری نہیں لگائے گا ایران خود ید میں کود پڑے گا لیکن ایسا ہونا آسان نہیں ہے بہت مشکل نظر آتا ہے پھر بھی کیا ہم یہ مان لیں کہ پروکسی وار کے ذریعے اسرائیل کو پھنسانے کا کھیل جو کھیلا گیا اس میں ایران کامیاب ہو گیا کیونکہ ایران سیدھے اسرائیل سے ید لڑنے کے بجائے ہجباللہ ہماس ہوتھی اور ایراق میں موجود ایرانی سمرتک پرتیرودھی گٹ کے ذریعے اسے پورے وقت پھنسائے ہوئے ہیں اور اسرائیل اب بھی ید میں ہی ہے دھنیواد